حارون رشید بادشاہ آدھی رات کو اپنے وزیر کو کہتا تھا یار مجھے کسی کے پاس لے چل میرا دل سخت ہو گیا ہے آدھی رات کو تو آپ کا غلام آپ کو حضرت دعوت تاہی کے پاس لے آیا تو جناب دعوت تاہی سے کہنے لگا مجھے کو نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے تیرا باپ کہاں ہے حارون رشید کہنے لگا بغداد کے قبرستان میں تو تیرے دو بھائی بھی ہوتے تھے کہا وہ بھی بغداد کے قبرستان تیرا ایک جوان بیٹا بھی تھا وہ بھی بغداد کے قبرستان میں تو حضرت دعوت تاہی کہنے لگے جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں کیا نصیحت کروں اتنے جنازے پڑے ہیں اور ابھی تو نصیحت کا پوچھ رہا تو دعوت تاہی کہنے لگا حضور کوئی حکم کر دیں تو فرمانے لگے بادشاہ میں تیری گفلت دور کر رہا ہوں تو مجھے غافل کرنے لگا ہے میں تجھے دولت کچھ بتائیں میں تیری گفلت دور کر رہا ہوں تو مجھے غافل کرنے کے چکر میں ہے کہ کوئی حکم دیں فرمانے لگے کوئی حکم نہیں تو کہنے لگے حضور آپ کھاتے کہاں سے ہیں بڑی مسئبت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب مولی صاحب روٹی کہاں سے کھاتے ہیں یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے یہ مطلب یہ کس طرح کر کے نہیں فٹا فٹ ٹینشن لگتی ہے حالانکہ وہ جب پوچھا تھا نا حارون رشید نے حضرت بحلول دنا سے تو آپ فرمانے لگے بحلول دنا تجھے کون رسک دیتا ہے کہا اللہ تو فرمانے لگے تو اللہ کو کیا سمجھتا ہے وہ صرف حارون رشید کا رب ہے میرا نہیں ہے تجھے دے گا تو مجھے نہیں دے گا یہ جی بات تُو نے کر دی ہے تو دعوت تائی رحمت اللہ علیہ سے حارون رشید نے کہا کہ آپ حکم نہیں بتاتے تو کھاتے کہاں سے ہیں تو آپ فرمانے لگے بات یہ ہے میرے بھائی جس مکان میں میں رہتا ہوں میں نے بیچ دیا ہے اور یہ میرا دس ہزار اشرفی کا مکان بکا ہے اور دس اشرفیاں میرا روزانہ کا خرچہ ہے تو اسے کہاں حضرت صاحب پھر ختم بھی تو ہونا ہے نا آپ فرمانے لگے میں نے بس رب سے یہ کہا ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کرنا بھائی اتنی بات ہے اب وہ کیسے بندوں بس کرتا ہے اسے پتا ہے تارون رشید کہتا ہے میں نے پوچھ لیا مکان کب بکے گا کب بکا تھا وہ میں حساب لگانے لگا جس دن دس ہزار اشرفیاں ختم ہوئیں اسی دن بغداد میں اعلان ہو گیا کہ جناب دعوت تائی کا وصال ہو گیا غفلت جو ہوتی ہے نا یہ خراب کرتی ہے موسیقی موسیقی